موسیقی اٹھتا ہے یہ دل ایسے میں تیری یاد آتی ہے ایپیسوڈ ٹوئنٹی تھری مقاطع اور نظر بندی دشمنان حق اپنی ساری تدبیروں کے علر رغم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حق کا سہلاب آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے اور بڑی بڑی اہم شخصیتوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے اس پر ان کا استراب اور بڑھ جاتا محرم سات نبوی میں مکہ کے تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ خاندان بنو حاشم سے بائیکارٹ کیا جائے اور کوئی شخص نہ ان سے قرابت رکھے نہ ان سے شادی بیعہ کا تعلق رکھے نہ لیندین کرے نہ ان سے ملے جلے اور نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ان تک پہنچنے دے اللہ آنکے بنو حاشم محمد کو ہمارے سپٹ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو قتل کرنے کا ہمیں حق دے دیں یہ فیصلہ جناب ابو طالب سے متعدد گفتگووں کے بعد اس عمر سے مایوس ہو کر کیا گیا تھا نہ ابو طالب رسول اللہ کو اپنی سرپرستی سے نکالنے پر تیار ہیں اور نہ ان کی وجہ سے بنو حاشم تعلق منقطع کر سکتے ہیں بہرحال قبائلی دور کے لحاظ سے یہ فیصلہ انتہائی سنگین تھا اور ایک آخری کاروائی کی نویت رکھتا تھا بنو حاشم بے بس ہو کر شعاب ابی طالب میں پناہ گزی ہو گئے گویا پورا قاندان تحریک اسلامی کے دائی کی وجہ سے ایک طرح کی قید اور نظربندی میں ڈال دیا گیا اس نظربندی کا دور تقریباً تین برس تک طویل ہوا اور اس دور میں جو احوال گزرے ہیں ان کو پڑھ کر پتھر بھی پکلنے لگتا ہے درختوں کے پتھیں نگلے جاتے رہے اور سوکے چمڑے اُبال اُبال کر اور آگ پر بھون بھون کر کھائے جاتے رہے حالت یہ ہو گئی کہ بنو حاشم کے معصوم بچے جب بھوک کے مارے بلگتے تھے تو دور دور تک ان کی درد بھری آوازیں جاتی قریش ان کی آوازوں کو سنتے تو مارے قشی کے جھوم جھوم جاتے ناکہ بندی اتنی شریف تھی کہ ایک مرتبہ حکیم بن حزام حضرت قدیجہ کے بھتیجے نے کچھ گہوں اپنے غلام کے ہاتھ چوری چھپے بھیجا راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور گہوں چھیننے کے در پہ ہوا اتفاق سے ابل بختری بھی آ گیا اس کے اندر کسی اچھے انسانی جذبے نے کروٹ لی اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ چھوڑو بھی ایک بھتیجہ ہے تو تم اسے بھی اب روکتے ہو اسی طرح حشام بن عمر چوری چھپے کچھ غلہ بھیج دیتے تھے یہی حشام بن عمر اس ظالمانہ معاہدے کے قلاف دائی اول بنا پہلے یہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس گیا اس سے بات کی کہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم کھاؤ پیو کپڑا پہنو شادی بیع کرو اور تمہارے ماموں کا یہ حال ہو کہ وہ نہ قرید و فروخت کرسکیں نہ شادی بیع کے تعلقات قائم کرسکیں اگر معاملہ ابو الحکم ابن حشام کے ماموں اور ننیال کا ہوتا اور تم نے اسے ایسے معاہدے کی دعوت دی ہوتی تو وہ کبھی اس کی پروا نہ کرتا یہ سن کر زہیر نے کہا میں کیا کروں میں تو اکیلا آدمی ہوں قدا کی قسم اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ ہوتا تو میں اس معاہدے کی منسوقی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور اسے قتم کر کے دم لیتا حشام بن عمر نے کہا کہ دوسرا ساتھی تو تمہیں مل گیا ہے زہیر نے پوچھا کون حشام نے کہا میں پھر حشام مطام بن عدی کے پاس پہنچا اور اسی طرح تحریک کی اس نے بھی وہی جواب دیا کہ اکیلا ہوں کیا کروں حشام نے وہی جواب دیا کہ دوسرا میں ہوں مطام نے کہا کہ اب کسی تیسرے کو ڈھونڈنا چاہیے حشام نے بتایا وہ تو میں نے مہیا کر لیا ہے اس نے پوچھا کون حشام نے بتایا کہ زہیر بن ابی امیہ مطام کہنے لگا کہ پھر کسی چوتے کو حاصل کرنا چاہیے اسی طرح اب البختری اور زمہ بن الاسود تک پہنچ کر حشام نے بات کی گرس بائیکارٹ کے معاہدے کے قاتمے کی تحریک اندر ہی اندر جب کام کر چکی تو ان سب لوگوں نے ایک جگہ بیٹھ کر تریخے کار تے کیا سکین یہ بنی کہ برسر عام حشام ہی بات چھیڑے گا چنانچہ حشام نے بیت اللہ کا ساتھ بار تواف کیا پھر لوگوں کی طرف آیا اور کہا کہ مکہ والو کیا یہ زیبہ ہے کہ ہم کھانے کھائیں اور لباس پہنے اور بنو حاشم بھوک سے تڑپ رہے ہوں نہ وہ کچھ قرید سکیں اور پھر اس نے اپنا عظم ان الفاظ میں پیش کر دیا قدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تعلقات کو توڑ دینے والی ظالمانہ تحریر کو چاک چاک نہ کر لوں ابو جہل بنا کر اٹھا اور چیخ کر بولا جھوٹے ہو تم خدا کی قسم تم اسے چاک نہیں کر سکتے زمان بن الاسود نے ابو جہل کو جواب دیا تم خدا کی قسم سب سے بڑھ کر جھوٹے ہو یہ معاہدہ معلوم ہے جس ڈھپ سے لکھا گیا ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے ابو الوختری بھی بول اٹھا سچ کہا زمانے ہم کو پسند نہیں جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں مطام نے بھی تائید مزید کی تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو اور غلط کہتا ہے جو اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے ہشام نے بھی یہی بات کہی اکثریت کو یوں مخالف پا کر ابو جہل اپنا سا مولے کر رہ گیا اور معاہدہ چاک کر دیا گیا لوگ جب اسے دیوارے کعبہ سے اتارنے لگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسے دیمت چاٹ چکی تھی صرف برسم قدلہ ہمہ کی الفاظ سلامت تھے گم کا سال دور نظر بندی کا خاتمہ ہو گیا اور ایک بار پھر قدا کا نبی اپنے گھرانے سمیت آزادی کی فضا میں داقل ہوا لیکن اب اس سے بسخترین دور کا آغاز ہوتا ہے یہ نبوت کا دسویں سال تھا اس سال میں اولین سانحہ یہ پیش آیا کہ حضرت علی کے والد ابو طالب کی وفات ہو گئی اس طرح وہ ایک ظاہری سہارا بھی چھن گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سائے شفقت میں لیے ہوئے دشمنوں کے لیے پوری استقامت سے آ کر دم تک مظاہم رہا اسی سال دوسرا صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قدیجہ کی رہلت کا اٹھانا پڑا حضرت قدیجہ محض حضور کی بیوی یہ نہ تھی بلکہ سابقون الاولون میں تھی اور انہوں نے دور رسالت سے قبل بھی موانست و غمگساری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور اولین وحی کے نزول سے لے کر تادم آخر راہ حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی رفاقت کا حق ادا کر کے دکھلا گئیں تحریک حق کی حمایت میں مال بھی قرش کیا قدم قدم پر مشورے بھی دیئے اور دلی جذبے سے تعاون دکھایا بجا طور پر کہا گیا ہے کانت لہو وزیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وزیر تھی ایک طرف تو یکے بات دی گئے یہ دو صدمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنے پڑے اور دوسری طرف ان ظاہری سہاروں کے ہٹ جانے کی وجہ سے مقالفت کا طوفان اور زیادہ چڑھاؤ پر آ گیا اب تو گویا موجیں سر سے گزرنے لگی مگر مشیط الہی کا تخوادہ غالباً یہ تھا کہ سچائی اپنا راستہ آپ بنائے سچائی اپنی حفاظت آپ کرے سچائی اپنے لیے قد ہی واحد سہارا ثابت ہو اب جو دنیاوی سہارے پوری طرح ہٹالیے گئے تھے شاید اس کے بغیر سچائی کی روح پوری طرح واضح نہ ہو سکتی انہیں غم انگیز حالات کی وجہ سے یہ سال سال اندوح یا عام الحزن کے نام سے موصوم ہوا اب خوریش انتہائی ظلیل حرکتوں پر اتر آئے لونوں کے غول پیچھے لگا دیے جاتے جو شور مچاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو وہ تالیاں پیٹتے راستہ چلتے ہوئے حضور پر قلازت پھینک دی جاتی دروازے کے سامنے کاٹے بچھائے جاتے کبھی گلہ گھوٹ دیا جاتا اور کبھی دست تعدی دراز کیا جاتا کھل لم کھلا گالیاں دی جاتی بھپتیاں کسی جاتی آپ کے چہرے مبارک پر قاک پھینکی جاتی بلکہ باز قبیس بتتمیزی کی اس آخری حد تک پہنچے کہ آپ کے رقع انور پر تھوک دیتے ایک بار ابو لہب کی بیوی ام جمیل پتر لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں حرم تک اس ارادے سے آئی کہ بس ایک ہی بار میں کام تمام کر دے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حرم میں سامنے ہی موجود تھے لیکن قدا نے اس کی نگاہ کو رسائی نہ دی اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اپنے دل کا بخار نکال کر چلی آئی اس نے اپنے یہ اشعار بھی پڑے ہم نے نافرمانی کی اس کی بات ماننے سے ہم نے انکار کیا اس کے دین سے ہم نے بغض رکھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے سب و شتم سے یوں بچاتا ہے کہ یہ مزمم کو گالی دیتے ہیں اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک بار ابو جہل نے پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلاک کر دینے کا ارادہ کیا اور اسی ارادے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بھی مگر قدا نے ابو جہل کو قوف و مروبیت کے ایسے عالم میں ڈالا کہ وہ کچھ کر نہ سکا ایک بار دشمنوں کا غول کا غول ٹوٹ پڑا اور محسن انسانیت کو سخت عذیت دی واقعہ یوں ہوا کہ دشمنان حق بیٹھے یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ اس شخص کے معاملے میں ہم نے جو کچھ برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا تم ایسا کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اخلاقی جرت سے فرمایا ہاں میں ہوں جو یہ اور یہ کہتا ہوں بس یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے دھاوہ بول دیا گیا عبداللہ بن عمر بن آس کا بیان ہے کہ قریش کی طرف سے اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاف میں نے کوئی دراز دستی نہیں دیکھی حملہ آور رک گئے تو قدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی فوقل انسانی جرت سے کام لے کر ان کو ان الفاظ سے متنبک کیا کہ میں تمہارے سامنے یہ پیغام لائیا ہوں کہ تم زباہ ہو جانے والے ہو یعنی استبداد کی یہ چھوڑی جو تم مجھ پر تیز کر رہے ہو تاریخ میں کام کرنے والا قانون الہی بلا کر اسی سے قد تم کو زباہ کر ڈالے گا تمہارا یہ زور اقتدار جو ظلم کی رخ پڑ گیا ہے یہ یک سر قتم ہو جانے والا ہے ان تفصیلی واقعات کے زمان و وقوع کے بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ یہ واقعات انتہائی دور تشدد سے متعلق ہو سکتے ہیں اور یہ دور بہرحال جناب ابو طالب کی وفات کے بعد نمودار ہوا تھا حضرت عثمان بن افوان ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اقبہ بن ابی معید ابو جہل اور امیہ بن قلب حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے تو وہ کلماتِ بد زبانوں پر لاتے تین بار ایسا ہی ہوا آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے متغیرہ کے ساتھ کہا کہ بہ خدا تم بغیر اس کے باز نہ آوگے کہ خدا کا عذاب جل تم پر ٹوٹ پڑے حضرتِ عثمان کہتے ہیں کہ حیبتِ حق تھی کہ یہ سن کر ان میں سے کوئی نہ تھا جو کانپ نہ رہا ہو یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چلے تو حضرتِ عثمان اور دوسرے لوگ ساتھ ہو لیے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قطاب کر کے فرمایا تم لوگوں کو بشارت ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے دین کو غالب کرے گا اور اپنے کلمے کی تکمیل کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا اور یہ لوگ جنہیں تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے ہاتھوں سے زبح کرائے گا غور کیجئے کہ بظاہر یا سنگیس ماحول میں یہ بشارت دی جا رہی تھی اور پھر کس شان سے یہ بہت جلد پوری ہوئی گویا تحریکِ حق نے ہتیلی پر سرسل جمع دی اوہ بجلی کا کرڑ کا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آز میں سوتی بستی جگا دی بیش کرش ریپر ٹیم رہی ما لگن دول ہے اور طرح ٹیم رہی ٹیمٹ دیا و